زینا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاتِيرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ اب وہ جو بات شروع میں کہی کہی کہ تم دنیا میں اموال اور اولاد کے پیچھے ہی دوڑتے ہو اس کی آگئی اب یہاں شرح فرمالی زینا لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی یعنی یہ باتیں ان کی خواہشوں میں داخل کر دی گئی ہیں کیا حُبُّ الشَّهَوَاتِ شَهَوَاتِ کی محبت نفسانی خواہشات کی محبت کن چیزوں کی خواہشات من النساء عورتوں کی وَالْبَنِيلِ بیٹوں کی وَالْقَنَاطِیْرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اور سونے چانی کے دھیر لگے ہو تجوریاں بھڑی ہوئی ہو وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ اور سواریاں ہوں گوڑے ہوں ان پہ نشان لگے ہوئے ہوں اور اس دور میں ہم بات بات کہیں تو لیٹس موڈل کی گاڑیاں ہوں کارز ہوں بڑی بڑی پیجروز ہوں یہ کیا ہے؟ یہ ہماری خواہشات میں ڈال دی گئی ہیں وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْطِ اور جانور ہوں بے تحاشا غائم بیڑ بکریاں بھینسیں اونٹ ان سے گوشت بھی آ رہا ہے اون بھی آ رہی ہے دودھ بھی آ رہا ہے دولت کا ایک ذریعہ وَالْحَرْطِ اور بڑی بڑی جاگیریں ہوں ان میں بڑے بڑے کھیت ہوں بڑے بڑے باغات ہوں فرمایا تمہارے دلوں میں یہ خواہشیں ڈال دی گئی ہیں اور ان خواہشوں کو بہت مزین کر دیا گیا ہے یہ خواہشیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں اور انسان دل ہی دل میں جب ان کو ویڈولائز کرتا ہے ان کے تصور میں آتا ہے تو یہ خواہشیں بہت دل کو لبھاتی ہیں ذالکہ مطاع الحیات الدنیا اے لوگو یہ اس دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے بہت عارضی سامان ہے واللہ عندہ حسن المعاب اور اصل جو سامان ہے اور اصل جو ٹھکانہ ہے اصل نعمتیں قائم رہنے والی دائم رہنے والی جو ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں اور وہ اس دنیا میں کم اور آخرت میں سے آتا ہے اس دنیا کی نعمتیں بھی جو اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں عزیزانِ قرآنی ایک قائدہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ اگر ہم اللہ کی ذات کو اپنا مقصود تھیرا لیں تو اللہ تعالی ہم پہ نعمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں اب یہ نعمتیں جو ہیں یہ زمین کی شکل میں ہوں جاگیر کی شکل میں ہوں شرمائی کی شکل میں ہوں اولاد بیوی کی شکل میں ہوں جس شکل میں اب یہ نعمتیں جو ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں یہ قائم و دائم ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ کی ذات کو اپنا مقصد اپنی منزل نہ ٹھہرائیں بلکہ ان چیزوں کو ان حبو شہوات کو اپنی منزل بنا لیں تو فرمایا کہ مل تو جائیں گی لیکن یہ پھر نعمت کے طور پہ نہیں ملیں گی یہ تمہیں آزمائش کے طور پہ عذاب کے طور پہ مطاع الحیات دنیا کی شکل میں پھر ملے گی پھر ان کا مزہ تم چخ تو لوگے لیکن ان سے بچھڑنے کا جو کرب اور درد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا اس لیے ان کو منزل نہ ٹھہراؤ ان کو مقصود نہ نہ ٹھہراؤ ان کے پیچھے نہ بھاگو مقصود اللہ کی ذات منزل اللہ کی ذات اب اللہ کی طرح سے جو چیزیں تمہیں از خود ملیں یہ نعمتیں ہوں گی اور یہ لا زوال ہوں گی اس لیے فرمایے کہ ان کو اپنا مقصود نہیں ٹھہرانا ہاں اللہ کی طرف لپکو اور اللہ کی طرف جو کچھ ملے وہ اصل نعمت ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں اے انبیوکم بخیر من ذالکم کیا ان سب چیزوں سے بہتر چیز نہ بتا دوں میں تمہیں نعمتوں کا شہوات کا ذکر کر رہے ہو ان سے بہتر چیز بتا دوں لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اِنْدَ رَبِّهِمْ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو پھر اللہ کے ہاں ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے ہیں جنات ایسے باغات تجری من تحتہ الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا وَإِن باغات میں ہمیشہ رہیں گے وَأَزْوَاجٌ مُتَحْرَة اور پاکیزہ بیبیاں بیبیاں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی طرف سے راضی ہونا یہ دل گواہی دے رہا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے حضی جانے گرامی ایک بات میں ارز کر دوں کہ زندگی میں جتنا مزہ اس بات میں ہے کہ میری اللہ سے لڑائی نہیں ہے آپ سے ایک بات میں بہت اصولی بات کہنے لگا ہوں ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کے ساتھ برسلِ پیکار ہوتے ہیں لڑائی میں ہوتے ہیں اعلان نہیں کرتے لیکن لڑ رہے ہوتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان پہ راضی نہیں ہوتا ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود اللہ پہ راضی نہیں ہوتے اللہ کے کسی عمل پہ اللہ کے کسی پروگرام سے اللہ نے ہم کو یہاں اس جگہ پہ ڈال دیا اللہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے راضی نہیں ہے اس بات اگر یوں نہ یوں ہوتا تو بہتر تھا اللہ تعالیٰ کی اصلاح فرمارے ہیں اگر ہم اللہ کے پروگرام پہ اس کی مشیعت پہ اگر ہم راضی ہو جائیں جو اس نے کیا ہے نا وہی ٹھیک ہے اور جو ہم نے سوچا تھا وہ غلط تھا اس نے اولاد دی بہت اچھا اس نے نہیں دی یہی بہتر تھا اس نے بہت پیسے دے دیا بہت اچھا ہو گیا اس نے نہیں دیا کم دیا یہی بہتر تھا اگر اس کے پروگرام پہ ہم راضی ہوں تو وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے ہر حال میں اللہ پہ راضی رہنا یہ اللہ کی رضا کا باعث ہوتا ہے اور اللہ سے راضی نہ رہنے میں کیا ہے اللہ سے لڑائیے اور لڑائی میں کون جیتے گا کون ہارے گا ہائے ہائے کبھی نہیں سوچا لڑائی بھی تو کس سے جا کے لڑے کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی حملہ آور تم پہ حملہ کر رہا ہو تو کیا کرو گے ہم نے کہا کہ میں حملہ آور کے نیچے اس کے سائے میں چلا جاؤں بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے اس کو ہر حال میں منانا ہے اس کو راضی کرنا ہے اور اس کا آسان تنین نسخہ یہ ہے کہ پہلے خود اس پہ راضی ہو رہا ہے کہ اللہ تیرا فیصلہ ٹھیک ہے وہ میرے بیٹے کی بے وقت موتوار ہے تو وقت موین کرنے والا بے وقت موت اللہ کو وقت کا ہی پتہ نہیں کب موت دینی ہے کب نہیں دینی is untimely death دوارد دائم وین کرنے والے تم آگئے اللہ جو کام کرتا ہے وہ untimely کرتا ہے اور صحیح time کا تمہیں پتا ہے یہ غلط باتیں ہیں اس کا ہر کام timely ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے ہماری سوچ میں خرابی ہوتی ہے بس اس کو ٹھیک کر لیں اس پہ خود راضی ہو جائیں وہ راضی ہو جائیں تو یہ اللہ کے ساتھ مستقل جنگ کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کریں اور کبھی اگر پتا چل جائے کہ میری اللہ سے اب جنگ نہیں رہی ہماری صلح ہو گئی کبھی پتا چل جائے اور اگر آدمی چاہے تو پتا چل جاتا ہے کبھی اب میری اللہ سے صلح چل رہی ہے لڑائی نہیں ہے اللہ کی ذاتِ گرامی جو ہے آدمی ڈرتا تو رہتا ہے وہ شاہی ہیں پتا نہیں اس کے موٹ کا کیا پتا ہے کیا کر گزرے ایک مکہ میں ایک بہت بڑے بزرگ نے مجھے ایک بات پر ٹوکا تم نے یہ کیا کیا ہاں لکتا تھا کہ غلط ہو گیا اب وہ انہوں نے ذرا سی سختی فرمائی سنتا چلا گیا اور سختی فرمائی میں سنتا چلا گیا اب وہ عادت ہوتی ہے بزرگوں کو بعض دفعے بات کو ذرا زیادہ تشدد میں آ جاتے ہیں تو فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو کہ اس کی سزا سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے میں نے کہا ایک بات بتائیں کہ اللہ تعالی جہنم میں ڈالنے کے بعد راضی ہو جائے گا صرف اتنا بتا دیں کہ اتنی سی بات پر اللہ تعالی جہنم میں ڈالتا ہے تو جہنم میں ڈالنے کے بعد راضی ہو جائے گا اگر ہوتا ہے نا اس بات پر راضی ہو جاتا ہے جہنم میں ڈالنے کے بعد اگر وہ راضی ہو جاتا ہے نا تو اللہ کی قسم میں اسے وہ جہنم مانگوں گا بیٹرے رونے لگے یہ سی بات پر راضی ہو جاتا ہے ہمیں تو اس کی رضا چاہیے میں مہدی کہا ہمیں جنت نہیں چاہیے ہم جہنم تو اس کی پناہ میں آتے ہیں لیکن ہر حال میں اس کی رضا چاہیے یہ سے بھی وہ راضی ہوتا ہے اس کی رضا مطلوب ہے اب تم اڑے ہوئے ہو کہ وہ جہنم میں ضرور ڈالے گا تو یا ڈالنے دو پھر اگر اس بات پر راضی ہوتا ہے وہ تو یہ کیوں صحیح تو بھی جہنم دونے لگ گئے اور گلے لگا لیا کہا کیا تم بڑا تکڑا نکلیں میں نے کہا تکڑا مکڑا نہیں صرف آجزی اور توازد ہے اس کے فروت نہیں ہے اس کے حضور کسی عمل کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کسی عبادت کا کوئی غرہ نہیں ہے عزیزانِ گرہمی جب حضور فرماتے ہیں مَا عَرَفْنَا كَحَقَّ مَعْرِفَتِكَ اے اللہ تُجھے جیسے پہچاننا تھا تیری پہچان اور معرفت کا ہم حق ادا نہیں کرسکے مَا ذَكَرْنَا كَحَقَّ ذِكْرِكَ سبحانت اے اللہ تُباق ہے جیسے تیرا ذکر کرنا چاہیے تھا ہم تیرا ذکر نہ کرسکے مَا عَبَدْنَا كَحَقَّ عَبَادَتِكَ اے اللہ جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکے حضور اکرم سے زندگ یہ کہہ رہے ہیں تو یار ہم کس کھیل کی مولی ہیں کہ ہم اپنے عامال کے غرے میں آ جائیں عامال نیک بھی ہو جائیں گے ان میں غلطیاں بھی ہو جائیں گے ان میں زیادتے لیوں لیکن ہر حال میں اللہ کی حضور استغفار کی کیفیت آجزی اور فروتنی کی کیفیت رکھنی چاہیے اور اس سے پھر یہ ہے وہ چیز جو اصل کمائی ہے وَهَ رِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ اللہ کا راضی ہو جانا عزیز آنِ گرامی حدیث میں ہے کہ جنت میں جب لوگ تمام نعمتوں میں مگن ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کچھ اور بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ تیری نعمتوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے اور اس کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتیں لوگوں کو بھول جائیں گے اور دیدار فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائیں گے کہ دیکھو آج میں اپنی رزوان کا اپنی راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تم پہ راضی ہوں اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے کبھی خفا نہیں ہوں گا حسیدہ نکرانی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے اصل بات یہ ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِلْمُتَنَافِسُونَ یہ ہے وہ بات جس میں ہم سب کو زور لگا کے آپس میں مقابلہ کر کے کندے سے کندہ چھیلتے ہوئے اس منزل پہ پہنچنا چاہیے کہ اللہ کسی طرح سے راضی ہو کسی کی گالیاں سن کے برداشت کر کے اگر وہ راضی ہوتا ہے تو یا یہ کر لو اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کر کے کہیں پسینہ بہا کے کہیں خون بہا کے اگر وہ راضی ہوتا ہے تو یا یہ کر لو اگر تم مال دار ہو اور اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کر کے اس کو راضی کر سکتے ہو تو یا یہ کر لو اگر تمہارے پاس وقت ہے اور تم اللہ کے راستے میں وقت لگا سکتے ہو تو اللہ کے راستے میں پلٹنا جھپٹنا شروع کر دو اس طرح سے راضی کرنو وہ راضی ہونے کے لئے تیار بیٹھا ہے اس کو صرف آنا چاہیے اس کو بڑے بڑے موٹے موٹے بھاری بھرکم آمال نہیں چاہیے اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو یار کبھی اس کے سامنے مول اٹکا کے ہی بیٹھ جاؤ اور اس کے سامنے کبھی دو آنسوں ہی بہا دو کیا اے اللہ ہم تجھے راضی کرنے کے لائق نہیں ہیں اور ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کریں ہم تو بے حقیقت لوگ ہیں ہماری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو جیسے چاہتا ہے ہمارے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہے تو جیسے چاہتا ہے انہیں پلٹتا ہے جیسے چاہتا ہے تو ہم سے آمال کروالیتا ہے تو چاہتا ہے تو اپنے راستے میں لے چلو اپنی محبت عطا فرما دے تیری محبت کے بھی کھنے تجھ سے مانتے یوں اگر راضی کر سکتے ہو یوں کر لو اور کبھی وہ اپنے گھر میں بلالے وہاں آنے جانے کا شرف بحث دے تو آنا جانا شروع کر لو شاید یوں راضی ہو جائے تو یہ بہانے ہیں دوستو اپنے رضوانم ملاللہ منزل تمہاری یہ ہے کہ کسی طرح سے اللہ کو راضی کرو واللہ بسیرم بالعباد اور اللہ اپنے بندوں پہ خوب نگاہ رکھے ہوئے ہیں دوستو اگر اس آیت پہ کبھی دھیان آ جائے واللہ بسیرم بالعباد کہ اس نے تو ہم پہ خوب نگاہ رکھی ہوئی ہے ہم تو اس کی نگاہ میں ہیں ہم تو اس کی توجہ میں ہیں ہم اس سے غافل ہوں ہوں لیکن وہ ہم سے غافل نہیں ہے اگر کبھی یہ بات دماغ میں دھیان میں آ جائے تو انسان کی بگری بن جائے وآخر دعوانان الحمدللہ سب سے کہا ہے تو آج کی صبح کی بلبردی ویعہ اس کا سب سے کبھ آج پہ کبھ آج پہ آج پہ خوادیر سے انہیں بہت زیادہ برکی فرقی اگلی ایک لگا یہ اے وہ لوگ جا رہے ہیں جب اعلان کر رہے ہیں اگلے درس میں میں نہیں ہوں کہ اگر یہ سہینے میں اس سوال کے درست ہوتا ہے جو آخری سوال پر ہمارا اس قلول ہے کہ ہر محیلے کے دو درست ہوتے ہیں ایک دوسری سوال اور ایک آخری سوال تو اس میں یہ ہے کہ ڈاک شاید صلی اللہ تعالیٰ سمرے پر جا رہے ہیں تو دوسری سوال جو آخری سوال پر ہمارا درست ہوتا ہے وہ اس بات نہیں ہوگا بلکہ آپ کی پاسی درست ہوتا ہے ہاں ستمبر کا دوسری سوال جو ستمبر کا دوسرا اطوار ہے اس میں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ہوگا یہاں صبح آٹھ مجھے سے دس مجھے تک کسی جگہ پر اور جو آخری اطوار ہے مرحبظر راضوں کے جو ستائیس طریق کو اطوار آ رہی ہے اس پر ہمارا درست فران نہیں ہوگا انشاءاللہ ستمبر کے دوسرے حقصے پر جو ہے وہ ہوگا جو عزاس حملات کا نجا ہے وہ دے دے اور ایک اور بھی ضروری علاج یہ ہے کہ کافی عصر سے باہر ویڈیو کیسر اور آڈیو کیسر جو ہیں وہ مکمل سیٹ اس کی آڈیو بھی اس کی ویڈیو بھی مکمل سکلنے ہیں جو سہار آز کار گئے ہمارا دے ویڈیو کو میں دینے چاہ رہا ہوں لکھنے کے لئے یہ لکھے تو نہیں میں لکھے ہوئے سارے یہ سارے لکھے میں چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں 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 یہ رہے میں رہے یہ پھر میں ویسے لے لوں میں وہاں سے لے رہا ہوں جی چالیس ویڈیو کیسے لے رہا ہوں کراچی سے ہاں میں لارا ہوں یہ سوالات کے بارے میں بسم اللہ یہ سوالات کے بارے میں شروع ہے